سو فٹ نیچے بھی اگر پچاس دس فٹ نیچے اگر وہ کوئی تعویز اگر کسی نے گھر میں کوئی ایسا جادو ٹونا اور ایسا ٹوٹکار گندر دبایا ہے یا وہ دفن کیا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ جتنی بھی گہرائے پہ کیوں نہ ہو وہ اوپر آئے گا اور آپ کے نظروں کے سامنے آئے گا اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بیئی نستعی اما بعد فقد قال اللہ تبارت و تعالیٰ في کتابه المجید وفرطانه الحمید وهو قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما القو قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبتله ان اللہ لا يسلح عمل المفسدین یا سورہ یونس آیت نمبر اکاسی میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ گھروں میں زیادہ تر جو اجنات اور جنات جو آتے ہیں اور پھر سحر جادو کے جن جو بیجے جاتے ہیں ان کا جو ہے گزر جو آئینے سے ہوتا ہے اور میں نے کہا تھا کہ یہ وہ آیت لکھ کر آپ لگاتے ہیں وہ آیت سورہ یونس آیت نمبر اکاسی یہی آیت لیکن گھر سے پاک کرنے کے لیے جنات کو اور سحر جادو کو گھر سے مکمل پاک کرنے کے لیے اور حسار کے لیے مختلف نشطے ہیں میں آپ کی قطور میں جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کریں سب مجرم ہیں ایک یہ ہے کہ چالیس دن صبح بیدار ہوتے ہی کسی سے کلام یا بات کیے بغے سات مرتبہ آیت القرصی والعلی العظیم تک پڑیں اور نیت کریں کہ گھر سے یہ مخلوقات دور ہو جائیں اور رات کو سونے سے پہلے اسی طرح سات مرتبہ آیت القرصی کلاوت کریں اور اپنے اوپر دم بھی کر دیں جو آپ کے جس مکان میں آپ رہتے ہیں پھونکے دم کریں اور چالیس دن کے بعد کم ایک سال یا چھ مہنے چھ مہنے یا ایک سال کے لیے مکمل طور پر وہ گھر جنات سے انشریاتین سے اور سہر جادو سے پاک اور حصار میں ہوگا انشاءاللہ وہ آپ ایک سال یا چھ مہنے کے بعد اس کو آپ دورہ سکتے ہیں اگر دائن کوئی جادو سہر کر رہا ہے آپ کے گھر میں تو اس کے لیے آل یاسین زیارت آل یاسین پڑے اور انشاءاللہ گھر سے مکمل طور پر سہر جادو ختم ہو جائے انشاءاللہ گھر مکمل جادو ٹونہ اور سہر سے پاک ہو جائے گا